درنے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لینا اس سے بہتر ہے شروع میں ہی وہی بات کرو جو ایفورڈ کر سکتے ہو یہی مسئلہ کا تقاضہ ہے ہاں بزدلی اسلام میں جائز نہیں ہے بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو بیان کرنا چھوڑ دیں اس طور پر کہ لوگوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے بعض دفعہ حق کو بیان کرنا کسی موقع کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے فلا موقع میں بیان کریں گے لیکن اگر کوئی عالم حق کو ہمیشہ کے لیے چھپا لے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ پھر بہت بڑی وعید ہے اس پر یہ جائز نہیں ہے پھر اس کو اپنی جان پہ کھیل کے بھی حق کو بیان کرنا پڑے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے بعد میں کریں گے ہم یہ تو ٹھیک ہے لیکن کریں گے ہی نہیں یا غلط بیانی شروع کر دیں گے یہ جائز نہیں ہے یہ وہ کام ہے جو یہود و نصارہ کے علماء کیا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَا ہم نے اہلِ کتاب کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا اللہ علماء سے بھی ایگریمنٹ لیتے ہیں دیکھو یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ نے ایگریمنٹ یہ ایگریمنٹ کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبر اپنے علماء کو کہہ کر گئے تھے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے چاہے آپ کے مفاد کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے مفاد کے حق میں جا رہا ہو وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس کو لوگوں سے چھپانا نہیں ہے اور یہ دیکھو جب ہم قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرائیں گے تو قرآن میں احکام کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق ہے عقیدے سے ایک کا تعلق ہے عمل سے عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے یا عمل کی زیادہ ہے؟ بولو نا عقیدے کی اب عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے تو عقیدے بہت ہیں اسلام میں ایک توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ جنت جہنم کا عقیدہ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ تو ان میں سب سے اہم عقیدہ کون سا ہے توحید اب میں کبھی توحید بیان کرتا ہوں نا تو لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیوں اس سے تو فلا مسلک کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے تو آپ کے ویورز کٹ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر یہ بھی بیان نہیں کریں گے توحید بھی اگر کھول کھول کے بیان نہیں کریں گے تو بہتر نہیں ہے کہ میں بھی ایک چھولے کی ریڈی لگا لوں کیا ہو گیا یعنی اگر قرآن کی جو ایک تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے جس کی اہمیت عمل سے زیادہ اور پھر عقیدے میں سب سے اہم عقیدہ کیا ہے توحید اور توحید میں بھی آگے یاد رکھو توحید کی اپوزٹ کیا ہے شرک توحید کا اُلٹ کیا ہوتا ہے شرک تو شرک کی نفی کرنا توحیدی ہے نا تو سب سے بڑا شرک پتا ہے کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک کی سب سے بڑی قسم ہے اور سب سے خطرناک قسم ہے جس نے ہمیشہ مشرکوں کو برباد ہر دور کے مشرک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ جیسا اللہ بھی کوئی ہے وہ کہتے تھے جیسے اللہ سے ہم ڈائریک پکاریں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کچھ اختیارات اپنے بندوں کو بھی دے دیئے ہیں ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور اسی کے لیے اللہ نے ہم سے ہر نماز کی ہر رکت میں کہلوایا ایا کا نابط و ایا کا نستعین اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اللہ کو بتا تھا یہ عبادت کے مفہوم میں گھما دیں گے بات کو اس لیے اگلہ جملہ کہلوایا ایا کا نستعین مدسر تجھی سے استعانہ مدد کو کہتے ہیں تو اب یا اللہ مدد کے علاوہ تمام راستے اللہ نے بند کر دیئے کہ نہیں کر دیئے تو یہ والی شرک بھی کی بھی اگر ہم قسم بیان نہیں کریں گے مسلحت کا شکار ہوں گے کہ ایویور سوٹ رہے ہیں لوگ خراب ہو رہے ہیں تو بھئی پھر تو قیامت میں پکڑے جائیں گے اللہ کہہ گا میری وحدانیت بھی اگر تم سے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی یو پی پہ انڈا موڑ پہ ایک چھولے کی ٹھیلی لگا کے بیٹھ جاتے موسیقی بھی